شدت و سختی کے موقع پر حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی دعا شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اے میرے معبود تُو نے اصلاح و تہذیب نفس کے بارے میں جو تکلیف مجھ پر آئید کی ہے اس پر تُو مجھ سے زیادہ قدرت رکھتا ہے اور تیری قوت و طوانائی اس عمر پر اور خود مجھ پر میری قوت و طاقت سے فضو اُتر ہے لہٰذا مجھے ان اعمال کی توفیق دے جو تیری خوشنودی کا باعث ہوں اور صحت و سلامتی کی حالت میں اپنی رضا مندی کے تقاضے مجھ سے پورے کر لے بارے الہا مجھ میں مشقت کے مقابلے میں حمد مسیبت کے مقابلے میں صبر اور فقر و احتیاج کے مقابلے میں قوت نہیں ہے لہٰذا میری روزی کو روک نہ لے اور مجھے اپنی مخلوق کے حوالے نہ کر بلکہ براہ راز میری حاجت برلا اور خود ہی میرا کارساز بن اور مجھ پر نظر شفقت فرما اور تمام کاموں کے سلسلے میں مجھ پر نظر کرم رکھ اس لیے کہ اگر تُو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تو میں اپنے امور کی انجام تہی سے آجز رہوں گا اور جن کاموں میں میری بہبودی ہے انہیں انجام نہ دے سکوں گا اور اگر تُو نے مجھے لوگوں کے حوالے کر دیا تو وہ تیوریوں پر بل ڈال کر مجھے دیکھیں گے اور اگر عزیزوں کی طرف دھکیل دیا تو وہ مجھے نا امید رکھیں گے اور اگر کچھ دیں گے تو قلیل و ناخشگوار اور اس کے مقابلے میں احسان زیادہ رکھیں گے اور برائی بھی حد سے بڑھ کر کریں گے لہٰذا اے میرے معبود تو اپنے فضل و کرم کے ذریعے مجھے بے نیاز کر اور اپنی بزرگی و عظمت کے وسیلے سے میری احتیاج کو برطرف فرما اور اپنی تونگری و وسط سے میرا ہاتھ کشادہ کر دے اور اپنے ہاں کی نعمتوں کے ذریعے مجھے دوسروں سے بے نیاز بنا دے اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی یال پر اور مجھے حسد سے نجات دے اور گناہوں کے ارتکاب سے روک دے اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق دے اور گناہوں پر جرت پیدا نہ ہونے دے اور میری خواہش و رغبت اپنے سے وابست رکھ اور میری رضا مندی انہی چیزوں میں قرار دے جو تیری طرف سے مجھ پر وارد ہوں اور رزق و بخشش و انعام میں میرے لئے افضائش فرما اور مجھے ہر حال میں اپنے حفظ و نگہداشت ہجاب و نگرانی اور پناہ و آمان میں رکھ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی یال پر اور مجھے ہر قسم کی اطاعت کے بجالانے کی توفیق اطا فرما جو تُو نے اپنے لئے یا مخلوقات میں سے کسی کے لئے مجھ پر لازم و واجب کی ہو اگرچہ اسے انجام دینے کی سکت میرے جسم میں نہ ہو اور میری قوت اس کے مقابلے میں کمزور ثابت ہو اور میری مقدرات سے بہر ہو اور میرا مال و اساسہ اس کی گنجائش نہ رکھتا ہو وہ مجھے یاد ہو یا بھول گیا ہو وہ تو اے میرے پرورتگار ان چیزوں میں سے ہے جنہیں تُو نے میرے ذمہ شمار کیا ہے اور میں اپنی سہل انگاری کی وجہ سے اسے بجا نہ لیا لہٰذا اپنی وسیع بخشش اور کثیر رحمت کے پیش نظر اس کمی کو پورا کر دے اس لیے کہ تُو تو تمنگر و کریم ہے تاکہ اے میرے پرورتگار جس دن میں تیری ملاقات کروں اس میں سے کوئی ایسی بات میرے ذمہ باقی نہ رہے کہ تُو اس کے مقابلے میں یہ چاہے کہ میری نیکیوں میں کمی یا میری بدیوں میں اضافہ کر دے اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور آخرت کے پیش نظر صرف اپنے لیے عمل کی رغبت عطا کر یہاں تک کہ میں اپنے دل میں اس کی صحت کا احساس کر لوں اور دنیا میں زہد و بے رغبتی کا جذبہ مجھ پر غالب آ جائے اور نیک کام شوق سے کروں اور خوف و حراس کی وجہ سے برے کاموں سے محفوظ رہوں اور مجھے ایسا نور المدانش عطا کر جس کے پرطاو میں لوگوں کے درمیان بے کھٹ کے چلوں پھروں اور اس کے ذریعے تاریکیوں میں ہدایت پاؤں اور شکوک و شباہات کے دھندلکوں میں روشنی حاصل کروں اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرماں اور اندوہِ ازاد کا خوف اور سوابِ آخرت کا شوق میرے اندر پیدا کر دے تاکہ جس چیز کا تجھ سے طالب ہوں اس کی لذت اور جس سے پناہ مانگتا ہوں اس کی تلخی محسوس کر سکوں بارِ الہا جن چیزوں سے میرے دینی اور دنیاوی امور کی بہبودی وابستہ ہے تو انہیں خوب جانتا ہے لہٰذا میری حاجتوں کی طرف خاص توجہ فرماں اے اللہ رحمت نازل فرماں محمد اور ان کی آل پر اور خوشحالی و تنگدستی اور صحت و بیماری میں جو نعمتیں تو نے بخشی ہیں ان پر ادائے شکر میں گتاہی کے وقت مجھے اعتراف حق کی توفیق عطاف کر تاکہ میں خوف و امن رضا و غزب اور نفع و نقصان کے موقع پر تیرے حقوق و وظائف کے انجام دینے میں مسررت قلبی و اتمنان نفس محسوس کروں اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرماں اور میرے سینے کو حسد سے پاک کر دے تاکہ میں مخلوقات میں سے کسی ایک پر اس چیز کی وجہ سے جو تُو نے اسے اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہے حسد نہ کروں یہاں تک کہ میں تیری نعمتوں میں سے کوئی نعمت وہ دین سے متعلق ہو یا دنیا سے آفیق سے متعلق ہو یا تقوی سے وسط رزق سے متعلق ہو یا آسائش سے مخلوقات میں سے کسی ایک کے پاس نہ دیکھوں مگر یہ کے تیرے وسیلے سے اور تجھ سے اے خدای یگانہ لا شریک اس سے بہتر کی اپنے لئے عارضو کروں اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرماں اور دنیا و آخرت کے امور میں خواہ خوشنودی کی حالت ہو یا غزب کی مجھے خطاؤں سے تحفظ اور لغزشوں سے اجتناب کی توفیق اطا فرماں یہاں تک کہ غزب اور رضا کی جو حالت بیش آئے میری حالت یک سا رہے اور تیری اطاعت پر عمل پیرا رہوں اور دوست و دشمن کے بارے میں تیری رضا اور اطاعت کو دوسری چیزوں پر مقدم کروں یہاں تک کہ دشمن کو میرے ظلم و جور کا کوئی اندیشہ نہ رہے اور میرے دوست کو بھی جمبداری اور دوستی کی راو میں بہ جانے سے مایوسی ہو جائے اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو راحت و آسائش کے زمانے میں پورے اخلاص کے ساتھ ان مخلصین کی طرح دعا مانگتے ہیں جو استرار و بیچارگی کے عالم میں دست بدعا رہتے ہیں بے شک تو قابل ستائش اور بزرگ بردر ہے